اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پریز بان شاہد بھائی میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کو الکم کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو ایک ٹنڈولے کی روٹین دکھاؤں گا جس میں آپ یقین نہیں کریں گے چھاڑ رہا ہو گئے ہیں اپنا اس میں ٹنڈولا چل رہا ہے اور آکڑے کی تو بات چھوڑ دیں کیونکہ چھیڑ رہا ہو گئے ہیں اس میں آکڑا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے تو آج کی جو روٹین ہے یہ سب سے بہتر روٹین ہے ویڈیو آپ بھائیوں کو امید ہے کہ اچھی لگے گی تو ویڈیو کو ابھی سے لائک بھی کر لیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ جو اپنا فارمولا ہے یہ تھیلینڈ کے لئے فارمولا ہے جو تھیلوٹری کا ڈرا ہوگا 16 اپریل کو کیونکہ تھیلوٹری کا ڈرا پہلے ہے تو یہ جو روٹین ہے مجھے لگتا ہے یہ تھیلینڈ میں ہی چلے گی کیونکہ جو پہلے ڈرا آتا ہے اپنے ریگولر فارمولوں میں وہی چلتا ہے باقی اس کا اعتبار نہیں ہے بونڈ میں بھی چل سکتی ہے لیکن زیادہ اس کے چانس تھیلوٹری میں ہے کیونکہ اس کا ڈرا پہلے ہوگا کیونکہ تھیلوٹری کا ڈرا 16 تاریخ کو ہے اور وہ 17 کو ہے بونڈ والا تو اسی لئے تھیلینڈ کے لئے آج یہ فارمولا ہے تو وہ چلیں اپنے اس روٹین کا آغاز کر لیتے ہیں اس میں چھیڑ رہا ہو گئے آکڑا چل رہا ہے اور چارڈ رہا ہو گئے اس میں ٹنڈولا چل رہا ہے اب یہ روٹین کیسے چل رہی ہے گوھر سے آپ بھئیوں نے دیکھ لینا ہے یہ اپنی روٹین چل رہی ہے 62 ساٹھ کے بعد ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے اس کا کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 19 اور 19 برابر اس کو صرف 6 کر لینا ہے گوھر سے دیکھئے گا یہ اپنا فارمولا کیسے چل رہا ہے کیسے اس میں آکڑا پاس ہو رہا ہے اور آگے اس میں چارڈ رہا ہو گئے ٹنڈولا بھی چل رہا ہے تو چلیں ہم برابر 6 کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ جسٹ ہم نے میرے پیارے بھئیو یہاں پہ پانچ آکڑے اٹھا لینے ہے ٹھیک ہے صرف پانچ آکڑوں میں سے چھے ٹرہا ہو گئے آکڑا ابھی تک نہیں چھوٹا ہے تو وہ پانچ آکڑے کیسے بنانے ہیں آپ بھینے گوھر کر کس کو دیکھ لینا ہے دیکھیں پہلا تو ہم نے گیارہ کا آکڑا یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد چون کا آکڑا ہم نے لکھ لینا ہے اس کے بعد اٹھالیس کا آکڑا ہم نے لکھ لینا ہے اس کے بعد لاسٹ میں اپنے پاس امسوری یہاں پہ تھوڑی سی گلتی ہے آگے اٹھالیس نہیں ہوگا آگے تریاسی ہوگا تھوڑی سی گلتی ہے آگے تریاسی کا آکڑا ہم نے لکھ لینا ہے اس کے بعد لاسٹ میں چھتر کا آکڑا ہے اس کا ہم نے گھر کلوز کا کرنا ہے ایک آکڑا اکتر کا بنے گا مطلب چار آکڑے ہم نے سیدھے اٹھا لینا ہے لاسٹ والا جو آکڑا ہے اس کے کلوز کا ہم نے گھر بھی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے تو پانچ اپنے پاس آکڑے تھے گیارہ چون تریاسی چھتر اور اکتر تو آگے جو اپنا فورکاست آتا ہے وہ سیکنڈ میں چھتر پہنٹر کا پچھتر کا فورکاست آتا ہے تو یہاں سے پانچ آکڑوں میں سے چھتر کا آکڑا پہلے ڈرہ پہ سیکنڈ میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ فارمولا چل رہا ہے اور چھے ڈرہ ہوگے ہیں اس میں آکڑا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے پھر آگے تو چارڈ رہا ہوگے ہیں اس میں ٹنڈولا بھی چل رہا ہے تو چلیں اس روٹین کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں آگے فرسٹ میں 69 04 آتا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے 19 اور 19 اس کا کوڈ ہے برابر اس کو چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ یہاں پہ جو آکڑے ہیں پہلا اس میں آکڑا ہے میری پیارے بھیو 81 کا اس کے بعد ایک اس میں آکڑا بنے گا 27 کا اس کے بعد سائیڈ میں آکڑا ہے 42 کا اس کے بعد ایک آکڑا لسٹ میں 57 کا ہے اب سات کا گھر کریں گے تو ایک آکڑا یہاں پہ 22 کا بنے گا یعنی قلوس کا ہم نے گھر کرنا ہے ایک آکڑا یہاں پہ 52 کا بنے گا تو یہاں پہ اپنے پاس پر سے یہی آکڑے تھے اکاسی ستائیس اور بیالیس ستاون باون تو آگے جو سیکنڈ میں فورکاست آتا ہے وہ بیالیس بہتر کا فورکاست آتا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بیالیس بہتر تو یہاں پہ دیکھیں گے تو بیالیس کا آگڑا ڈریکٹ اپنا سیدھے پاس ہو جاتا ہے بہت ہی خاص روٹین ہے چھےڈ رہا ہو گئے سیدھے اس میں آگڑا پاس ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں بیالیس کا آگڑا موجود ہے یہ روٹین چارڈ رہا سیکنڈ میں پاس ہے اور دوڑ رہا فسٹ میں لیکن فسٹ کی بات کر لیں تو دوڑ رہا اس میں فسٹ کا ٹنڈولہ بھی پاس ہوا ہے تو چلیں ابھی ہم اس روٹین کو آگے بڑھا لیتے ہیں ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں اب باری آتی ہے ٹنڈولے کی ٹھیک ہے دوڑ رہا اس میں یہاں پہ جو اوپر والے ہیں ان میں آکڑا ہی پاس ہوا ہے لیکن اب جو آنے والے چارڈ رہا ہیں اس میں آکڑا الگ سے پاس ہوتا ہے اور ٹنڈولہ اس میں الگ سے پاس ہوتا ہے تو اب اس روٹین کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں آگے ایک تالیس چھہتر فسٹ میں آتا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے انیس اور انیس اس کا کوڈ ہے برابر اس کو صرف چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ یہاں پہ ڈریکٹ اپنے پاس دس کا آکڑا تھا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پہلا آکڑا سائیڈ میں جو آکڑا ہے وہ سترہ کا ہے مطلب یہاں پہ جو 0 ایک آکڑا ہے اس کو ہم نے نہیں اٹھانا ہے جسٹ ہم نے یہاں پہ چاری آکڑے بنانے ہیں جیسے دس ہے سترہ ہے اور چوہتر اور چوبیس تو سترہ اور دس ہم نے لکھ لیے اس کے بعد ایک آکڑا ہے اس میں چوہتر کا ہے لاسٹ میں آکڑا ہے اس میں چوبیس کا اب اگر کلوز کا ہم گھر کریں گے تو ایک آکڑا انتیس کا بنے گا تو پھر سے اپنے پاس یہ پانچ آکڑے آ رہے ہیں مطلب جو لاسٹ والا آکڑا ہے اس کے کلوز کا ہم نے گھر بھی کرنا ہے امید ہے کہ آپ بھئیوں کو سمجھ آگئے ہوگی پانچ اس میں آکڑے ہم نے بنانے ہیں اب سنٹر ان کے ساتھ نکالنے کے لیے ہم نے یہ جو پانچوں فگر ہے چار فگر چھوڑ کے پانچوں فگر سات کا اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے یہ سات کا ہم نے فگر باہر نکالا سات سے ہم نے دو کم کرنا ہے جواب آئے گا پانچ پانچ سے ایک ہم نے کم کرنا ہے جواب آئے گا چار اب تین ان کے ساتھ سنٹر ہم نے بنانے ہیں مطلب سات پانچ اور چار ان میں سے سنٹر آگے چلنا چاہیے تو آگے جو فرسٹ میں آپ بھئیوں کو پتا ہے فورکاست آتا ہے وہ انتیس چھالیس کا فورکاست آتا ہے فرسٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں سے گوھر سے دیکھیں گے تو یہ انتیس کا اکڑا فرسٹ میں پاس ہو گیا اور اپنے پاس یہ چار کا سنٹر بھی پاس ہو گیا تو یہاں پہ اپنے پاس پندرہ ٹنڈولے بن رہے تھے جہاں سے ٹنڈولا انتیس چار کا فرسٹ میں لگ جاتا ہے بہت ہی خاص یہ بھی روٹین ہے کیونکہ چارڈ رہا ہو گئے ہیں اس میں ابھی تک ٹنڈولا نہیں ٹوٹا ہے اور چھےڑ رہا ہو گئے اس میں آکڑا ڈریکٹ ہی چل رہا ہے تو بہت ہی خاص فارمولا ہے امید ہے کہ آپ بھئیوں کو اچھا لگے گا اگر شاید بھئی کہ یہ روٹین آپ بھئیوں کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو اب اسے لائک بھی کر لیں کیونکہ آگے بھی اس روٹین کو چلنا ہے انشاءاللہ تو اس روٹین کو ہم نے آگے بڑھانا ہے آگے انتیس چھالیس آتا ہے اس کو ہم نے ضرب کر لینا ہے انیس اور انیس اس کا کوڈ ہے برابر اس کو صرف ہم نے چھے کر لینا ہے لیکن ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہاں بھئیوں کو اچھے فارمولے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو برابر اس کو ہم نے چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو چھے برابر کرنے پر یہاں پہ بارہ کا آکڑا ہے چون پچاس اور بیس ہی ہم نے لکھ لینا ہے بارہ کا آکڑا ہے پہلا اگلا آکڑا ہے اس میں چون کا اپنا جو اگلا آکڑا ہے وہ پچاس کا ہے لاسٹ میں جو آکڑا ہے وہ بیس کا ہے اب زیرو کا ہم نے گھر کرنا ہے تو ایک اس میں آکڑا پچیس کا بھی بن جائے گا پانچ آکڑے پھر سے اپنے پاس آ رہے تھے بارہ چون پچاس بیس اور پچیس چلیں جی یہ تو آکڑے بن گئے سینٹر نکالنے کے لئے چار فگر پہلے والا چھوڑ دیں جہاں پہ پہلے سات کا فگر تھا وہاں پہ فگر ہے پانچ کا یہ پانچ کا ہم نے فگر باہر نکال لی اب پانچ سے ہم نے دو کم کرنے جواب آئے گا تین تین سے ایک کم کرنے جواب آئے گا دو اپنے پاس یہاں پہ جو سینٹر بن گئے پانچ تین اور دو کے سینٹر ہیں تو آگے جو سیکنڈ میں فورکاسٹ آتا ہے وہ فورکاسٹ آتا ہے بارہ باتیس کا فورکاسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ تو ڈریکٹ پہلے ہی پہلے اپنا بارہ کا اکڑا موجود ہے تو یہ دیکھیں بارہ کا اکڑا سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اور یہ تین کا اپنے پاس سینٹر بھی ہے تین سینٹر میں سے اور یہاں پہ دوسرے ڈرہ پہ جو ٹنڈولا اپنے پاس ہوتا ہے وہ بارہ تین کا ٹنڈولا دوسرے ڈرہ پہ جا کے سیکنڈ میں لگ جاتا ہے یعنی چھڑ رہا اپنا اکڑا پاس ہوا ہے اور دوسرے ڈرہ پہ اپنا ٹنڈولا پاس ہوا ہے تو وہ اسی طریقے کے ساتھ یہ فارمولا چل رہا ہے اس میں چھڑ رہا ہو گئے ہیں اکڑا چل رہا ہو گئے ہیں اس میں ٹنڈولا چل رہا ہے تو گھر سے میں آپ بھئیوں کو سمجھاتا جاتا ہوں اسی لئے آپ بھئی نے گھر سے دیکھنا ہے تو اگر شاید بھئی کی محنت اچھی لگے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تو آگے نبے بہتر آتا ہے اس کو ہم نے ضرب کر لینا ہے انیس اور انیس اس کا کوڈ ہے برابر اس کو چھے کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ پہلے ہم نے آکڑے لکھ لینا ہے پہلا اس میں آکڑا ہے دس کا اگلا اس میں آکڑا انتر کا بنے گا اس میں جو اگلا آکڑا ہے وہ ستتر کا ہے اس کے بعد نیکسٹ اپنا آٹھ سٹھ کا آکڑا ہے اب کلوس کا ہم نے گھر کرنا ہے آٹھ کا گھر ہوتا ہے تین ایک اپنا ترے سٹھ کا آکڑا بنے گا پھر سے اپنے پاس یہاں پہ پانچ آکڑے آ رہے تھے چلیں جی سینٹر ہم نکالتے ہیں سینٹر نکالنے کے لیے چار فگر پہلے والا چھوڑ دینے ساتھ کا فگر ہے ساتھ کا فگر باہر نکال لیا ساتھ سے دو کم کیے پانچ پانچ سے کم کیے چار اپنے پاس سینٹر بن گئے پانچ سات اور چار تو آگے جو فورکاست آتا ہے سیکنڈ میں وہ ستتر اٹھاون کا فورکاست آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اپنا ستتر کا آکڑا ڈریکٹی سیدھے پاس ہو گیا اور یہ اپنے پاس پانچ کا سینٹر بھی پاس ہو گیا اس روٹین سے تو اسی طریقے کے ساتھ تیسرے ڈرابر جو اپنا ٹرنڈولہ پاس ہوتا ہے وہ ستتر پانچ کا ٹرنڈولہ سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اب روٹین آب بھئیوں کے سامنے ہے اسی طریقے کے ساتھ اس میں پندرہ ٹرنڈولے بنتے ہیں جہاں سے دوڑرہ فسٹ میں ٹرنڈولہ پاس ہوئے اور دوڑرہ سیکنڈ میں اب بھی انشاءاللہ تیلوٹری کا جو ڈرا ہوگا سولہ اپریل کو انشاءاللہ اس ڈرا پہ اپنی یہ بھی روٹین کامیاب ہونی ہے تو باون اٹھاون اس کو انہیں ضرب کر لینا ہے انیس اور انیس برابر اس کو چھے کرنے ہیں زیرو کا گھر کرنا پڑتا ہے آپ بھئیوں کو پتا ہے زیرو سے حساب نہیں بنتے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے برابر کرنے پہ یہاں پہ جو آکڑے تھے اس میں پہلا آکڑا ہے چالیس کا اگلا اس میں آکڑا پچپن کا بنے گا اس کے بعد سائیڈ میں زیرو سات کا آکڑا ہے پھر لاسٹ میں جو آکڑا ہے آپ اس کے سرن پر دیکھ رہے ہیں زیرو آٹھ کا آکڑا ہے اور آٹھ کا گھر کریں گے تو ایک آکڑا زیرو تین کا بن جائے گا پھر سے اپنے پاس یہ پانچ آکڑے آ رہے تھے جہاں سے اپنا آکڑا پاس ہونا تھا چلیں جی آکڑے آکڑے کی بات بات میں کرتے ہیں سینٹر نکالنے کے لیے زیرو کا فگر ہم نے باہر نکال لینا ہے زیرو کا فگر باہر نکال لیا زیرو سے دو کم کیا آٹھ آٹھ سے ایک کم کیا ساتھ یہ اپنے پاس جو سینٹر ہیں آ بھئیوں کے سامنے ہیں زیرو آٹھ اور ساتھ چلیں جی آگے جو فرسٹ میں فورکاست آتا ہے وہ زیرو آٹھ اناسی کا فورکاست آتا ہے تو یہاں سے گوھر سے دیکھیں گے تو یہ زیرو آٹھ کا آکڑا ڈریکٹ سیدھے فرسٹ میں لگ جاتا ہے اور یہ ساتھ کا سینٹر بھی پاس ہو جاتا ہے اب روٹین آ بھئیوں کے سامنے ہے اس سے زیادہ اور بہترین روٹین کیا ہوگی چھیڑ رہا ہو گئے اس میں آکڑا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے اور چارڑ رہا ہو گئے اس میں ٹنڈولا چل رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اتیس چار فرسٹ میں پاس ہوا اور یہاں پہ دیکھیں زیرو آٹھ ساتھ کا ٹنڈولا فرسٹ میں لگ گیا اور یہ بہت ہی بہترین روٹین ہے اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ابھی جو ڈراغ گزرا ہے اس میں آپ بھئیوں کو پتا ہے میں نے فرسٹ کا ٹنڈولا بھی آپ بھئیوں کو اٹھوایا ہے اور دو ٹنڈولے اور بھی اٹھائے ہیں آپ بھئیوں نے جو میری ویڈیو سے آپ بھئیوں نے دیکھے ہوں گے تین تین ٹنڈولے الحمدللہ آپ نے چلے تھے اللہ نے کامیابی اطاف فرمائی ہے یہ اللہ کے بڑے کرم ہیں کیونکہ میری کوشش اور محنت تھی اور سنگل آکڑا میں نے آپ کو تیس کا بتایا تھا وہ بھی الحمدللہ پاس ہو گیا تھا تیس نو کا بھی ٹنڈولا چل گیا تھا فورکاست آپ بھئیوں کو پتا ہے پچھلے ڈراؤپے کیسے مص ہو گیا تھا اپنے پاس 08 74 تھا اور 25 04 تھا لیکن وہ 25 01 لگ گیا اور 08 89 لگ گیا وہ تو نصیب کی بات ہے لیکن بہت مبارک ہوا آپ بھئیوں کو چار چار آکڑے میری روٹینوں میں سے پاس ہوئے ہیں اور تین تین ٹنڈولے یہ اللہ کے کرم ہے میں تو صرف کوشش کرتا ہوں بس اللہ کرم کر دیتا ہے تو چلیں میں آپ کو آنے والے ڈراؤ کیلئے یہی روٹین دکھاتا ہوں جو 16 اپریل کو تھائیلوٹری کا ڈراؤ ہوگا اس کیلئے دیکھتے ہیں آپ کون سے آکڑے ہیں اور کون سے ٹنڈولے ہیں تو اب یہ 58 89 ہم نے آپ اسکرین پر لکھنا ہے اس کو ضرب کر لینا ہے 19 اور 19 میں جو آکڑا ہے وہ 89 کا آکڑا ہے اپنا اگلا جو آکڑا ہے وہ 23 کا آکڑا ہے اس کے بعد جو 23 کو چھوڑ کے 11 کا آکڑا ہے ایک آکڑا ہے 00 کا اب 0 کا ہم نے گھر کرنا ہے تو ایک آکڑا 05 کا ڈریکٹ بنے گا اپنے پاس پھر سے یہ 5 آکڑے آ رہے ہیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پہ لے کر سکتے ہیں گرلہ کو منظور ہوگا تو ساتھویں ڈراپ پہ اپنی یہ روٹین کامیاب رہے گی ان پانچ آکڑوں میں سے فرسٹ یا سیکنڈ میں آکڑا لازمی آ جائے گا اب اس سینٹر کی ہم بات کر لیں سینٹر نکالنے کے لیے چار فگر پہلے والا چھوڑ دینے ہیں یہاں پہ ایک کا فگر ہے ایک سے ہم نے دو کم کرنے ہیں نو نو سے ایک کم کرنے ہیں آٹھ اب ان کے ساتھ یہ سینٹر ہیں گوھر سے دیکھئے گا ایک اور نو اور آٹھ جی تو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں پندرہ اپنے پاس یہ ٹنڈولے بنتے ہیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں پانچ میں ڈراب اگر کامیاب روٹین رہتی ہے تو ان ٹنڈولوں میں سے فرسٹ یا سیکنڈ میں ٹنڈولا آنا چاہیے اناسی ایک ہے اناسی نو اناسی آٹھ تیس ایک تیس نو تیس آٹھ اور ٹرپل گیارہ یعنی گیارہ نو گیارہ آٹھ ڈبل زرو ایک ڈبل زرو نو ڈبل زرو آٹھ اور ڈبل زرو پانچ ایک ڈبل زرو پانچ نو ڈبل زرو پانچ آٹھ ان کو آپ فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اگر شاید بھائی کی روٹین اور محنت اچھی لگی ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اور میری روٹینوں میں سے تین تین ٹنڈولے آپ سب بھائیوں کو بہت مبارک ہو اب بھی آنے والڈراغ کے لیے